پلاٹو جسے افلاتون بھی کہا جاتا ہے ایک مشہور قدیم یونانی میتھمیٹیشین اور فلاسفر تھا اب تک کی تاریخ کے مطابق پلاٹو دنیا کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا فلاسفر ہے اپنے استاذ سکرات اور شاگید ارستو کے ساتھ اس نے دنیا کے مٹیریالسٹک خیالات کی خوم مخالفت کی اور ویسٹرن فلاسفی کی بنیاد کا اگاز کیا اپنی فلاسفی میں اس نے ایتھیکس، پولیٹیکل فلاسفی، اپسٹیمالوجی، میٹافیزکس اور مورل سائیکالوجی کو مکس کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کی بہت سی رائٹنگز لٹریچر کا امدہ پیس سمجھی جاتی ہیں اس کے علاوہ پلاٹو ہی وہ شخص تھا جس نے ایک اکیڈمی کا اگاز کیا اور وہ مغربی دنیا نے ہائر لٹریچر کا پہلا انسٹیٹوشن تصور کیا جاتا ہے بی ایو سٹیٹکس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مشہور یونانی فلاسفر پلاٹو کے بارے میں مگر اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں افلاتون یونان کے مشہور شہر ایتھنز میں چار سو ستائیس قبلت مسیح میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام اریسٹن تھا جو ایتھنز کے ایک امیر گرانے سے تعلق رکھتے تھے اس کے ساتھ پلاٹو کے دو بھائی اور ایک سسٹر بھی تھی جب اس کے والد کی جلد ہی تیتھ ہو گئی تو اس کی والدہ نے اریسٹن کے ایک دو سے شادی کر لی جو ایتھنز میں ایک پولیٹیکل لیڈر تھا جیسا کہ پلاٹو ایک امیر ترین اور پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتا تھا تو اس وقت کی روایات کے مطابق اسے گرامر میوزک اور جمینیسٹک کی تربیت ممتاز ٹیچنوں سے دروائی گئی اسے یہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے دس سال گزا چکے تھے اور وہ شائری اور سانحات پر لکھنا پسند کرتا تھا پھر اس کی زندگی تبدیل کرنے والا وہ مقام آیا جب وہ صرف بیس سال کا تھا اچانک اس نے یہ سب کچھ ترک کر دیا اور فلاسفی کی طرف سنجیدہ ہو گیا کیونکہ اس کی ملاقات اس وقت تک اس کے عظیم استاذ زکراس سے ہو چکی تھی پھر پلاٹو نے تقریبا پائنس سال چار سو نو سے چار سو چار قبل مسیح تک ملٹری میں بھی سرف کیا اور پبلی کا فیر میں بھی دلچسپی لینے لگا حتیٰ کہ اسے حکومت کی طرف سے ایڈمنسٹریشن جوائن کرنے کے لیے انوائٹ کیا گیا مگر جلد ہی اسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے فارق کر دیا گیا پھر تھری ہنڈرڈ نائنٹی نائن قبل مسیح میں سکرات کو زہر کا پیالہ دے کر قتل کر دیا گیا اس واقعے نے پلاٹو کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑا اور اس نے ایتھنز کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر سکرات کے شگیردوں کا ایک گروپ بقاعدہ طور پر جوائن کر لیا پھر اس نے ان کے ساتھ اٹلی سسلی اور مصر کے دورے گئے اور اٹلی میں سٹیک دوران اس نے پیتھاگورس کے سٹوڈنس کے ساتھ میٹھام میٹکس کی تلیم حاصل کی جب وہ تین سو پچاسی قبل مسیح میں واپس ایتھنز لوٹا تو اس نے ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی جو اس وقت ویسٹرن سیویلائزیشن نے ایک مشہور اور آرگنائز سکول تھا جو بعد میں بننے والی یونیورسٹیز کے لیے ایک نمونہ بھی تھا اس وقت پلاٹو سرکاری لوگوں کے سٹینڈر سے بہت محیوس ہوا اور اس نے نوجوانوں کو فلسفی اور سائنس کی ٹریننگ دینا شروع کر دی تاکہ بہتر سٹیٹس مین پیدا کیے جا سکیں اسی کے ساتھ اس نے اپنے عظیم استاذ سکرات کے کام کو بھی جاری رکھا تب ہی اکیڈمی میں اس کا بہترین شگید ارستو سامنے آیا جس نے ان دونوں کی شہرت میں خوب ادافہ کیا پھر پلاٹو اسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور تین سو ستاسی سے تین سو سنتالیس قبل مسیح تک اسی میں اپنا کام کرتا رہا پھر تین سو سنتالیس قبل مسیح میں اسی سال کی عور میں اسی کے ساتھ فوت ہو گیا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسی سکول کی گراؤڈ میں اسے دفنایا گیا تھا مگر ابھی تک اس کی قبر دریا نہیں ہو سکی اس کے بعد پلاٹو کے باجے نے سکول کے ہیٹ کی ذمہ داریاں سنبھالی اور یہ تقریباً ناؤ سو سال تک اوپن رہا یہ تھی بیو سٹیٹکس کی آج کی ویڈیو مزید انفرمیٹیو ویڈیو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر بھی پریس کر دیں شکریہ شکریہ